مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا دیجئے تو انہوں نے پوچھا کیا تم اولیاء کی کرامات کو نہیں مانتے میں نے کہا کیوں نہیں اے شخص تو کب تک اولیاء رحمت اللہ تعالی علی کے فقط حالات ہی سنتا رہے گا اے دھتکارے ہوئے شخص خدا عز و جل کی بارگاہ میں رونے والوں سے سبق سیکھ اللہ عز و جل کے ولی کی تلاش حضرت سجدنا شبل علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں نے مکت المکرمہ میں ایک عرابی یعنی عرب کے دہاتی کو صوفیہ اکرام کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا میں نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے مجھے بتایا میں ویرانے سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک غلام کو دیکھا جو ننگے پاؤں برہنا سر تھا کھلا سر تھا اس کے پاس توشہ مشکیزہ اور عصا وغیرہ کچھ نہ تھا میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اس سے ملتا ہوں اگر یہ بھوکا ہوگا تو اسے کھانا کھلاؤں گا اور اگر پیاسا ہوگا تو پانی پلاؤں گا چنانچہ میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا یہاں تک کہ ہم دونوں کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا مگر اچانک وہ مجھ سے دور ہونا شروع ہو گیا حتیٰ کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا میں نے سوچا کہ شاید یہ شیطان تھا تو ایک آواز آئی نہیں بلکہ یہ دیوانہ تھا میں نے بلند آواز سے التجا کی اے فلان میں تجھے اس ذات پاک کا واسطہ دیتا ہوں جس نے حضرت سجدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے ذرا میری بات سنیے تو انہوں نے کہا اے جوان تو خود بھی تھکا اور مجھے بھی تھکا دیا میں نے کہا میں آپ کو اکیلا پا کر آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوا تھا انہوں نے فرمایا جس کے ساتھ خدا عز و جل ہو وہ اکیلا کیسے ہو سکتا ہے میں نے پوچھا مجھے آپ کے پاس کوئی توشہ بھی نظر نہیں آیا تو انہوں نے فرمایا جب مجھے بھوک لگتی ہے تو ذکرِ الٰہی عز و جل میرا توشہ بن جاتا ہے اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو اللہ عز و جل کے دیدار میرا سوال اور مطلوب بن جاتا ہے میں نے عرض کی مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا دیجئے تو انہوں نے پوچھا کیا تم اولیاء کی کرامات کو نہیں مانتے میں نے کہا کیوں نہیں مگر میں اتمنان قلب کے لئے یہ باتیں پوچھ رہا ہوں انہوں نے اپنا ہاتھ ریتیلی زمین پر مارا اور ایک مٹھی بھر کر میری طرف بڑھائی اور کہنے لگے اے دھوکہ کھانے والے لو کھاؤ میں نے دیکھا کہ وہ مٹی لذیذ ترین ستو بن چکی تھی میں نے کہا کتنے لذیذ ہیں تو وہ بولے بیابان میں اولیاء کو ایسی بہت سی نعمتیں میسر ہیں اگر تو سمجھے میں نے عرض کی مجھے پانی بھی پلائیے تو انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو شہد اور پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا میں پانی پینے کے لئے چشمے پر بیٹھ گیا پھر جب میں نے سر اٹھایا تو وہ مجھے نظر نہ آئے نہ جانے وہ کہا غائب ہو گئے لہٰذا اس دن سے میں فقارہ کی خدمت میں مصروف ہوں شاید اس جیسے کسی ولی کی زیارت کر سکوں اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین بجاہن نبی گل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے شخص تو کب تک اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے فقط حالات ہی سنتا رہے گا اور ان کے نقش قدم پر چلنے سے کتر آئے گا توبہ کرنے والوں کی صحبت اختیار کر لے شاید تو بھی ان کے راستے پر چل پڑے اے دھتکارے ہوئے شخص خدا عز و جل کی بارگاہ میں رونے والوں سے سبق سیکھ جو لوگ بارگاہ خدا وندی عز و جل میں گریہ وزاری کرتے ہیں وہ بھی تو تیرے جیسے ہی انسان ہیں اے بارگاہ اے الہی عز و جل سے دور ہو جانے والے اللہ عز و جل کی بارگاہ ہمیں معافی مانگ لے شاید تو رسوائی سے بچ جائے میرے بھائی بڑے تعجب کی بات ہے میں کب تک دور ہو جانے والے کو ملامت کرتا رہوں گا اور یہ ملامت کب تک فائدہ دے گی میں کب تک غافل ہو جانے والے کو پکارتا رہوں گا کہ کاش وہ پکار کو سن لے میں کب تک تجھے نصیحت کروں گا اور تیرے قبول کرنے کے لالچ میں رہوں گا اے خوشک آنکھوں والے تیری آنکھ کبھی نہ روئی یاد رکھ کہ آخرت کی رسوائی کی ایک علامت دل میں خوف کا نہ ہونا ہے دل میں ڈر کا نہ ہونا ہے تیرا دل فانی دنیا کی محبت میں لگ گیا ہے اور تو حرام کو جمع کرنے لگا اے غافل یاد رکھ کہ ایسا مال جمع کرنے کا حساب تجھ ہی سے ہوگا حالانکہ تو اسے اپنوں کے لئے چھوڑ جائے گا جو تجھے کچھ نفع نہیں دیں گے تو کھیل کو دمے ہی مشغول رہتا ہے حالانکہ تجھے بتایا جاتا ہے کہ فلان شخص دنیا سے کوچ کر گیا اور اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہی